اسلام علیکم صافر بھئی آج کیا پروگرام ہے؟ آج پروگرام ہے بکرے انشاءاللہ بہت اچھے دکھانے ہیں بڑے بکرے جی جی آپ کا کیا پروگرام ہے کیس طرح کی دکھانے ہیں؟ یار فل سیز بکرے دکھانے ہیں آج یہ بھی دکھانے ہیں اس کے علاوہ بچوں والی اور سنے والی بکریاں اور اسی ویڈیو میں مندرے چھترے بھی آپ کو دکھائیں گے صحیح ہے چھ سات ایٹم ہو تو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی ہونا معلومات پی ہو جائے گی اور مزہ بھی ہو جائے گا اور اس طرح کا بکرہ رکھنا چاہیے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے کیونکہ ایٹ کے لئے بعض لوگ سوال کر رہے ہیں پیور بکرہ نہیں لینا چاہ رہے ہیں اور جیسے مکھی جنہ پیور ہو گیا راجنپوری پیور ہو گیا بیتل پیور ہو گیا اور یہ بھی آپ کو مشورہ آج منڈی میں دوں گا انشاءاللہ گائیڈ کریں گے گائیڈ کیا جو حقیقت چیز ہے وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور کاروباری لحاظ سے جو جانور رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے باقی بکریاں وغیرہ بتائیں گے اس کی معلومات بھی دیں گے آپ کو اگر فاسٹ ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں کس طرح کیلئے ہیں اور کس طرح کیلئے ہیں آئیے چلیں آپ کو مارکیٹ میں چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہی کام ہے اور ویڈیو بہت ہی لنبی ہونے والی بخصورت اور معلومات ہمیں آپ دوستوں سے شیئر کرنی ہے ویڈیو پسند ہے لائک بھی کرتے جائیں اور شیئر بھی کرتے جائیں آئیے چلیں مارکیٹ کا انشاءاللہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور جانور وغیرہ کی پرائیس وغیرہ بھی پوچھیں گے ابھی بڑے بکروں کی پرائیس وغیرہ پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کس طرح کا بکرہ رکھیں جو زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گئے انہیں کتے پیسن؟ ایک لاکھ بیس ہزار پیر مانگ رہا ہے صرف بریڈر کوالٹی ہے انہیں کتے پیسن؟ انہیں کتے پیسن مانگی؟ ایک لاکھ چالیس ہزار پیر بھائی اس کا مانگ رہا ہے لیکن ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو میں نے گائٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اچھا مشفرہ دینا ہے آپ کو یہ تقریباً ایک لاکھ سے اوپر اوپر دے گا کیونکہ بریڈر کوالٹی ہے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آئیے چلیں میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی معلومات دوں جیسے سردی ہو یا گرمی ہو آپ کون سا بکرہ زیادہ رکھیں؟ بھائی ایک چیز ہے جو جتنا بھی خوبصورت نسل کا بکرہ ہو مکھی چینہ بیتل یا گلابی سندھ کا یا راجن برگا یا ٹیڈی کا جتنی بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے پیور چیز ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نازک کا مقصد یہ ہے آپ کام جانور لے لیں وہ اور اس کے اوپر محنت کریں وہ پھر آپ کے جانور پلیں گے اگر پیور چیز آپ زیادہ لیں گے اور زیادہ نہیں پلتے جیسے یہ دیکھنا لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو جانور ہیں جتنے بھی ہیں دو ہیں تین ہیں یا چار ہیں جتنے بھی مالک نظر آ رہے ہیں جو کراس میں جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں لاٹوں کی لاٹیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کراس میں جانور آپ بولیں عید کے اوپر چالیس پچاس ہزار کا جو آرام سے سیل ہو جائے اور پرائس میں ملے وہ سستہ وہ آپ کو دینا ہے اس نے فائدہ کیونکہ بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار بھی آپ کو بکرا منافع دے جائے نا وہ بہت ہے جو کراس میں بکرا لیں گے نا وہ آپ کو روزی زیادہ دے گا ایک تو بیمار نہیں ہوگا دوسرا جو چیز کھانا اسے کھلاو گے نا وہ کھائے گا یہ بریڈر قوالٹی کے ہوتے ہیں اس وجہ سے بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں ان کی قیمتیں اور شوقین ازارات کوئی کوئی یہ پالتے ہیں بکرے جو دو چار رکھنے ہیں یہ رکھیں چار پانچ رکھنے ہیں اگر زیادہ مقدار میں بڑے لیول پہ کام کرنا میں آپ کو بکرے دکھاتا ہوں اس طرح کے بکرے رکھیں اس لیول پہ آپ کام کریں اور یہ بریڈر قوالٹی کے مہنگے والے بکرے ہیں یہ کتے پیسن پچانوے ہزار پیس ڈیمانڈ ہے اور یہ اس جوڑے کا ابھی پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں جوڑے کتے پیسیں مہنگے نے کتنا دو لاکھ چالیس ہزار پیس ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے صرف بریڈر قوالٹی ہے اور بڑا سائز ہے بھائی جو شوقیا طور پہ پیس رکھتے ہیں دو چار پیس وہ آپ رکھیں اگر آپ نے بڑے لیول پہ اور زیادہ مقدار میں کام کرنا ہے مکھی چینے کو چھوڑیں راجنبوری کو چھوڑیں اور غلابی کو چھوڑیں آپ زیادہ کوشش دے کلر والا جانور ہو کراس میں جانور ہو وہ سستہ بھی ملتا ہے اور ایک تو بیمار نہیں ہوتا ہے دوسرا الحمدللہ ایت پہ اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے آپ پاکستان میں جتنے بھی شاعر ہیں کراس والے جانور آپ یہ دیکھیں جب وزن یہ اٹھاتا ہے نا بکرا بہت زیادہ وزن کرتا ہے یہ بکرا ان کے پرائس آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ بکرا آپ جب رکھو گے تو ایک تو الحمدللہ وزن اور گروز زیادہ کرے گا ایک تو بیمار نہیں ہوگا اور جو چیز ڈالو گے یہ وہ چیز کھائے گا بکرا کراس میں بکرا آپ کو الحمدللہ بہت زیادہ منافع دے گا یہ والا بکرا اور اس کے علاوہ یہ بھی کراس میں کلر والے آتے ہیں نا ان کے کانوں کے اوپر بلیک کلر کے دھبے ہوتے ہیں وائٹ ہوئے اور کس طرح کا ہر نسل کا ہوتا ہے آپ دیکھیں سنگھوں والا ہو گیا وائٹ وہ بھی ٹھیک ہے اور اصل میں آپ بڑے لیول پر کام کرنا چاہتے آپ یہ والا جانور زیادہ لیں ایک تو بیماری اس میں اٹیک نہیں کرتی دوسرا جو بھی چیز کھلائیں اس کو وہ لگتی آپ ابھی سے خسی کرا دیں جیسے سردی آ رہی ہے اور خسی کرا کے عید کے اوپر تیار کر کے بیچیں الحمدللہ اچھے خاصے پیسوں میں بکیں گے اس کی پرائس آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار ملے گی یہ والے جو بکرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ کم قیمت والے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑے سے اگر اس سے ہلکے لینا چاہتا ہوں نہ یہ لے یہ چودہ ساڑھے چودہ چودہ ہزار کی دین میں یہ والا بکرہ ملے گا اس کی پانچ ماہ چھ ماہ عید پہ دوندہ لائک جائے گا وہ سات آٹھ ماہ والے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے علاوہ یہ راجنپوری نہیں ہے بھئی کراس راجنپوری ہے مختلف بکروں کا بیتل بکروں کا کراس آتا ہے راجنپوری بلیک بکروں کا یہ اس وجہ سے کلر والے ہوتے ہیں یہ بھی چودہ ساڑھے چودہ پندرہ کی رونڈ پونڈ یہ بھی مل جانے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی لات ایک دکھاتا ہوں یہ کچھ پیور میں اور کچھ کراس میں ہے اے ویگن کیا میں گئی لات دا تیس تیس ہزار رفع مانگ رہا دبل پرائسے ہو ان بکروں سے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا نا باقی اس کے علاوہ آئے چلیں آپ کو تھوڑا سا اندر چلتے ہیں تھوڑا مکس مال دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو زیادہ مقدار میں آپ بکرے یہ رکھیں یہ صرف آپ کو دو تین منڈیوں سے ملیں گے ایک اتوار والے دن اور دوسری بودھ والے دن تیسری پیر والے دن ان تین منڈیوں میں آپ کو کراس مال زیادہ ملے گئے انہیں کتے پیسے ہیں یہ مانگنے سے نہیں ہے پچیس پچیس مانگ رہے ہیں سولہ سولہ تک دیں گے یہ ٹوٹل کتنا ہے بارہ پک رہا ہے اور سات یہ کھڑے ہیں یہ تو ایک تو پرائس ان کے سستی ہے اگر اس سے بھی حلقہ مال لینا چاہتے ہو دس ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار یہ ملے گا انہیں کتے پیسے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دس سے بارہ ہزار کی رینج میں ملتا ہے یہ تھوڑا سا اس کی رینج عمر ہے تین ساڑھے تین ماہ کا اور یہ آپ دیکھیں یہ ایوریج جتنے بھی دکھار ہونا یہ سارے دس بارہ ہزار والے ہیں یہ آپ دیکھیں اگر یہ لینا چاہتے ہو یہ بھی مل جائیں گے میں کہتا ہوں دس بارہ ہزار کی بجائے آپ تھوڑے سے انویسمنٹ زیادہ کر لیں دو تین ازار بڑھا لیں چودہ پندرہ والا کر لیں یہ اٹھارہ بیس والا کر لیں وہ عید کے اوپر فل تیار ہوگا کراس جانور کبھی بیمار نہیں ہوگا ایک تو الحمدللہ گروت اچھی کرے گا اور صحت نکالے گا جو اگر لینا چاہتے ہو شوکیا پیس بھئی شوکیا پیس شوکیا طور پر رکھیں دو چار دانے رکھیں یا آٹھ دس دانے رکھیں جتنا آپ پال سکیں کیونکہ شوکیا جو جانور ہوتا ہے محنت مانگتا ہے ایک نکھرے سے کھانا کھاتا ہے اور باقی جو دوگلہ کراس میں آتا ہے وہ الحمدللہ خود بخود کھاتے پیتے الحمدللہ صحت مند رہتے ہیں کراس چیز کوئی بھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا موٹی اور وزن کرتی ہے یہ میری بات یاد رکھنا اگر لینا ہے ابھی موسم بھی صحیح ہے کراس جانور سستے مل رہے ہیں کیونکہ دن با دن یہ پھر مہنگے ہوتے جائیں گے اور یہ پھر عید کے اوپر پچاس ساڑ پچاس ساڑ اور چالیس یہ اتنے کا آرام سے بک جاتا ہے اگر ہلکے سے ہلکا 35 کا بکے گا اگر آپ پندرہ ملہ 35 کا بیچیں سات آٹھ ہزار خرچہ بھی لگا لیں بھائی اس کے اوپر صرف سارے اگر ایک مشال پندرہ ملے لیتے ہیں اس میں کچھ دانے سستے بکیں گے کچھ ایسے جانور ہوں گے فل ہیوی بکیں گے سستے کی اسی لاک لاک کے بکرہ بھیگ سکتا ہے کیونکہ وہ وزن کے اوپر ہے بھائی جتنا آپ کا بکرہ زیادہ وزن اٹھا جائے گا وہ آپ الحمدللہ اس میں دبل پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں زیادہ بڑے لیول پر جو بھی کرتے ہیں زیادہ خوبصورت چیز نہیں کرتے صرف کاروباری لحاظ سے جو رکھتا ہے کراس میں جانور وہ زیادہ بڑھتا ہے اور اس کے علاوہ آئیے چلے میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کراس میں جانور یہ تھوڑے سے پیور کا کراس ہے اور یہ تقریباً بیش کے قریب آپ کو یہ لاٹ ملے گی جو بھی کجی 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 کراس جانور کے کیا پلانیں گے صحیح نہیں ہے کراس جانور بھی صحیح ہے کیوں نہیں کراس میں یہ ہوتا ہے نا ایک تو صحت نکالتا ہے اور لوٹا ہوتا ہوتا ہے بیمار بھی نہیں ہوتا اگر مکی چینہ لو پیور یا بیتا لو یا راجنپوری لو یا سندھولا گلابی لو ٹیڑا لو وہ نازک چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ صرف دو چار پیس رکھ سکتا ہے شاکیہ طور پر جو اس کو سنبھال سکے جو یہ ہے نا بندہ چھوڑ بھی دینا اس کی ٹینچن نہیں ہوتی ہے جانور بیمار نہیں ہوتا ابھی اگر ایت کیلئے کوئی تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلر والے کت بھی بہت کرتے ہیں کراس میں ہوتا ہے نا کت بہت بیتل کا کراس ہو گئے ابلہ کا ہو گئے مکھی چینے کا کراس ہو گئے اور پھر وہ بگرا الحمدللہ ڈبل وزن کرتا ہے ایسے نا میر پولیس اتنا ہے آپ نے ٹرائی کیا ہوگا نا ادھر کا میرے ساتھ ہیں ابھی بھی ادھر یہ کلر والے بڑے بڑے بریڈر ہیں بڑے بڑے کراس میں ایک تو یہ نا لوگ قربانی کے اوپر وزن دیکھتے ہیں زیادہ اگر خوبصورت جانوروں کمزور ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اس کی پرائز بھی کام ہوگی اور مختلف شہروں میں اگر خوبصورت جانور جتنا بھی ہونا لوگ وزن کو زیادہ زور دیتے ہیں وزن جتنا زیادہ ہونا بکرے کا اتنا زیادہ لوگ بکرے کے اوپر زور دیتے ہیں کیونکہ وزن والا بکرہ مہنگا بھیگتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جتنے بھی چائیں مل جائیں گے بڑے چھوٹے سارے ہوں گے ابھی آپ کو آئیے چلیں آپ کو اور بھی چیزیں دکھانی ہیں یہ بلیک بکرے ہیں جیسے دیکھیں یہ بلیک کا کراس بیتل کا اور یہ الحمدللہ ڈبل وزن میں جائیں گے عید کے اوپر جب تیار ہوتا ہے جانور ہیوی ہوتا ہے اور مارکیٹ وغیرہ آپ یہ دیکھیں یہ پیور چیز ہے یہ شوق کے اپیس ایک ادھے بندے کے پاس ہوگا کیونکہ شوق کے اپیس لوگ کم رکھتے ہیں اور لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے رکھتے ہیں مندرے چھتروں کی ویڈیو الیک بنائیں گے دس منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے میں زیادہ ہی دس منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ اگلی ویڈیو آپ کو چلو مندروں کی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے یہ بچوں علی بکری ہیں اس ایریے میں الحمدللہ بہت زیادہ دو دو بچوں علی تین تین بچوں علی ہر قسم کی منڈی میں آئی ہوئے باقی یہ آپ لارڈ دیکھ سکتے ہیں رش پی منڈی کا آپ دیکھ سکتے ہیں میری کوشش ہے آپ کراس جانور رکھیں کراس کا فائدہ اٹھیں جیسے یہ کراس بکری ہے تین تین بچے دیکھتے ہیں تین بچوں علی ہے اور پیور بکری ہے اور پیور سے بہتر ہے آپ کلر والا جانور زیادہ استعمال کریں یہ ٹیڑا بکری ہے